میاں محمد صاحب نے فرمایا آئی جان شکنجے اندر جیاؤں بیلن ویچ گنہ راؤ نو کہ اج راؤ محمد تو جب گننے گنہ اس میں آتا ہے تو راؤ جو ہے وہ پچکاریاں مارتی ہوئی نکلتی ہے اس وقت آپ منتے بھی کریں کہ تو گننے کے اندر رہ تو وہ رہتی نہیں فرمایا اسی طرح تمہیں شکنجے میں جب دے دیا جاتا اسرائیل جان نکالنی شروع کرتا ہے تو اس وقت کوئی کتنا بھی کہے بچے روتے رہے بیوہ روتی رہے سارے جناب منتیں ترلے کریں کہ ابھی پلازے کی اوپر والی چھات پڑھنی تھی آپ نے پیسے دیئے ہوئے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا تو وہ تو وہ ختم کر کے جائیں ترجعونہ انکنتم صادقین اگر سچے ہو تو لوٹا کے دیکھو پتہ چلے کہ تمہارے ہاتھ میں تمہارے ہاتھ میں جو چیز تھی تم نے ادھر غور ہی نہیں کی تمہارے ہاتھ میں منزل کا تعیون تھا کہ مرنے کے بعد تم نے کہا جانا ہے نہ زندگی تمہارے تعیون میں تھی نہ موت تمہارے دسترس میں تھی اس کے بعد وہ شروع ہے دیکھیں سورہ واقعہ ہاں میں روٹی کی فکر رہتا ہے کہ جو ہر جمعہ کوئی سورہ واقعہ پڑتا ہے وہاں بھوک کوئی نہیں ہوتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر دو پتھر باندے ہیں کہ نہیں باندے ہیں دیکھیں بات احادیث بھی ایسی ہیں کہ جو بڑی چارمیں کی قسم کیا اور بندہ دھوڑ کے جو ہے وہ اس کو لے لیتا ہے اور اپلائی نہیں کرتا اس چیز کو نبی کی سنت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دن مثال ہوا آپ کی ذرہ جو ہوتی وہ یہودی کے یہاں باعث سا یا وسق کے عوض گرہ رکھی ہوئی گروی رکھی ہوئی تھی حضور سورہ واقعہ کو نہیں پڑتے تھے ابھی حریرہ بہوش ہو جاتے تھے بھوک کی وجہ سے اور لوگ پہنس ان کا غلط بات ہے کہ مرگی اور وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے سوائے بھوک کے کوئی بیماری نہیں تھی تو سورہ واقعہ نہیں پڑتے تھے سورہ واقعہ پڑھ نہیں ہے تو عبرت کے طور پر پڑھو شروع ہوتی ہے جب واقعہ ہو جانے والی واقعہ ہو جائے گی تو واقعہ ہو جانے والی کو جھٹلانے والا کوئی نہیں ہوگا اس دن منمون سنگھ بھی مانے گا ٹندل کر بھی مانے گا تو اس دن تو فیرون کو بھی یقین ہوگا بھائی لَيْسَنِ وَقَعْتِهَا قَازِبَا اس کو جھٹلانے والا ایک شخص بھی نہیں ہوگا خَافِوَةٌ رَافِعَةٌ یہ گرا دینے والی ہے اٹھا دینے والی ہے بہت سارے پھن خان ہز ہائنس اور ہز ہولینس اس دن لوگوں کے پاؤں کی خاک ہوں گے اور بہت سارے جن کے پاؤں میں جوتی نہیں جو کپڑے پھٹے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی زمانت دے گارنٹی دے تو قبول نہ کی جائے بدحال دروازہ بجائے تو کوئی دروازہ نہ کھولے رشتے کا پیغام بیجے تو قبول نہ کیا جائے اللہ کی قسم دنیا والوں کی نظر میں وہ شخص ایسا ہوتا ہے لیکن اللہ کے یہاں اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ قسم کھا لے تو اللہ پاک اس کی قسم پوری کر دیتا ہے خَافِدَةُ الرَّافِعَةٌ گرا دینے والی بہت سارے جو یہاں جبے لٹکائے رہتے ہیں کہ میں اتنے سو ساتھ لے جاؤں گا وہاں ان کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی اور بہت سارے جو عاجز ہیں گرے ہوئے ہیں اس دن تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں خَافِدَةُ الرَّافِعَةٌ اِذَا رُجَّةِ اللَّرَتُ الرَّجَّةَ وَبُسَّةِ الْجِبَالُ بَسَّةَ فَقَانَتْ حَبَاءُمَّ بَسَّةَ وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا سَلَاسَةَ تم اس دن صرف تین ٹکڑیوں میں ہوگی تین جوڑوں میں ہوگی پھر پوری صورت بیان کرتی ہے سابقون السابقون کون ہیں اصحاب الیمین کون ہیں اور اصحاب الشمال کون ہیں پھر وہ کہا کہ اگر تم آنکھیں کھولو اور ان نعمتوں پر گوھر کرو تو تم صحیح منزل کا تین کرلو خَافَرَائِتُمْ مَا تُمْنُونَ تم نے دیکھا جو تم ٹپکاتے ہو اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ اَمْنَحْنُ الْخَالِقُ تم نے مٹیریل دیکھا اور ہماری تخلیق دیکھی تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں حق کس کا ہے اَفَرَائِتُمْ مَا تَذْرَعُونَ تم مَا تَحْرُسُونَ جو تم گارتے ہو زمین میں ڈالتے ہو دیکھا ہے پھر یہ صورت آخر میں جا کے جان کنی کا دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ صورت پہلے ایک دعویٰ پیش کرتی ہے پھر اس کے دلائل دیتی ہے پھر مخالفوں کے دلائل کوٹ کر کے پھر اس کو سمپ کرتی ہے معاملے کو اور آخر میں وہی پیغام جو سٹارٹنگ میں تھا وہی آخر میں پھر دیتی ہے ہر صورت چاہے وہ کل ہو اللہ وہ احد ہو آخر میں آکے کہا جان کنی کا عالم وَأَنْتُمْ حِينَذِنْ تَنْزُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ عِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِلَّا تُبْصِرُونَ اس وقت اس سے پوچھو کہ رب قریب ہے یا ہم قریب ہیں وہ کہے گا رب قریب ہے اس سے پتا ہے اب یہ جو رون نکلی ہے فَأَمَّا اِنْكَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ اگر تو یہ تھا مقربین میں سے فَرَوْحٌ وَرَيْحَانَ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ اور نیم تو بھری جنت وَأَمَّا اِنْكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے تھا فَسَلَامُ لَقَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ تو شاباش ہے تمہیں دائیں ہاتھ والوں سلامتی سلامتی ہے تمہیں یہ جو سلام ہے یہ وہ والا سلام ہے آپ عرب ملک میں رہتے ہیں کہ جب کوئی ایسی شاٹ لگتی ہے جو بڑی بریلینٹ ہوتی ہے تو عرب کیا کہتے ہیں یا سلام کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں یہ ہے یا سلام براوو یہ براوو ہے دائیں ہاتھ والوں براوو تم نے بڑے مشکل حالات میں اس جنڈے کو دائیں ہاتھ میں تھام کے رکھا ہے فَسَلَامُ لَقَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ تمہارے لیے آج یہ بشارت ہے کہ تمہیں کوئی ڈر نہیں اب تیسرا وہ گروہ وَقُنْتُمْ أَزْوَاجِنْ سَلَاسَةَ تم تین گروہ میں ہوگے وہ اَصْحَابِقُونَ اَصْحَابِ الْيَمِينَ اَصْحَابِ شِمَال ہوتا ہے تو جو بھی آپ اس کی خدمت اُچھا اس سے وہ سارا اُبل جائے گا گل جائے گا پیٹ پھار کے باہر نکل گا وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدُ اس کے بعد پھر لوئے کے درمت ہیں مقامع قمع کہتے ہیں کسی چیز کو ٹیس دینا میں درمتی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہمارے ہیں وہ استعمال ہوتی ہے فَنَوْضُلُ مِنْ حَمِيمُ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمُ پھر جہنم کو سینکنا ہے جہنم کی تفصیلات بیان کریں یشف الوجو وہ مشاوی بنا دے گا چہروں یہ مشاوی آپ کھاتے ہیں نو جو گریل پھر رہی ہوتی ہے اور وہ گوشت پکرا ہوتا اور آپ کہتے ہیں جی چکن کا دے دیں یا میٹ دے دیں یا فلان دے دیں اسی طرح تُقَلَّبُ وَجُوہُمْ فِي النَّار چہریں پلٹائے جائیں گے جیسے تم ٹکے بناتے ہوئے اِذر اِذر کرتے ہو کون سی چیزہ جو قرآن میں کوٹ نہیں کی منزل کا تائین کرو زندگی موت تمہارے ہاتھ میں نہیں منزل تمہارے ہاتھ میں ہے فرمایا ارادہ تم کرو حمد حام دیں گے